ربیش رحمی صدری ویسید لی امری وحلو العقدتا من لیسانی جب قولی نحمدوه ونسلی ونسلم على رسولِه الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ ومالا اکتہو یسلون علن نبی یا ایوہاں لذین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیما صلات و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ مولا صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیب کا خیر خلق کلہیم ہووالحبیب لذین ترجا شفاعتو لکل اول من الہوال مکتحمی یا اکرم الخلق مالی من الوز به سباکہ عند حلول الحادث العممی ربی صلی وسلم دائماً نبدا علا حبیب کا خیر خلق کلہیم اللہ تبارک و تعالیم اللہ تبارک و تعالیم جل جلالوہو و عم نبالوہو و عتم برہانوہو و عظم شانو کی حمد و سنات اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گزار زمان سید سروران قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابہ و بارک و سلم کے دربارے گوھر بار میں حدیعہ ضرورت السلام عرض کرنے کے بعد نہائیت ہی محتشم سامن حضرات رب زلجلال کے فضل اور تفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعت المبارک کا موضوع ہے مسئلہ علم غیب قسط نمبر چھے ہمارا یہ موضوع کئی اقصات میں چل رہا ہے ابھی اس کی متعدد قسطیں باقی ہیں آج بالخصوص اس موضوع کے پیش نظر بخار کے باوجود میں حاضر ہوں دعا کریں اللہ تعالیٰ بیان کی توفیق اتا فرمائے محتشم سامن حضرات رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خلق کائنات جل جلالہو نے علوم غیب کے جو خزانیں اتا فرمائے صحابہ کرام علیہ مردوان کی گواہیوں کی روشنی میں ان کا بیان کیا جا رہا ہے اور ایک ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کئی کئی گواہیاں موجود ہیں بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ایک شخص آیا شکا علیہ الفاقہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھوک کی شکایت کی کہ میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے ابھی اس کی شکایت قتم نہیں ہوئی تھی کہ دوسرا آدمی آ گیا شکا علیہ سرقا اس نے چوری کی شکایت کی کہ جو کچھ گھر میں ہوتا ہے شور لوٹ کے چلے جاتے ہیں حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سنا اور یہ وہ وقت تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اثر مواصرے میں مسلسل بڑھتا جا رہا تھا کچھ قبائل ابھی درمیان میں ایسے موجود تھے کہ جنہوں نے ابھی تک ایمان کو قبول نہیں کیا تھا ان کی وجہ سے کچھ علاقوں میں بدمنی بھی تھی اور چوری وغیرہ کے واقعات بھی ہوتے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی بن حاتم کو مخاطب کر کے کہا اے عدی بن حاتم اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت اونٹ پہ بیٹھے گی کہ وہ حیرہ کی سلطنت سے اکیلی اونٹ پہ بیٹھ کے نکلے گی اور چلتے چلتے مکہ شریف آئے گی حتی تطوفہ بالبیت تواف کرے گی حج کرے گی پھر واپس چلی جائے گی اس کو اللہ کے سوا کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا اس حد تک میرا دین اپنے اثرات معاشرے پہ مرتب کرے گا تمام قسم کی بدمنی بے چینی ختم ہو جائے گی وہ جو مال یا عزت کے ڈاکو ہے وہ ختم ہو جائیں گے اور تنہا عورت اگر اتنا لمبا سفر تیہ کرے گی تو اس کو پورا اتمنان ہوگا کہ نہ تو میرے مال کو کوئی لوٹے گا اور نہ ہی میری عزت کو کوئی لوٹے گا دوسرے نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی حضرت عدی بن حادم کو کہا اور یہ حدیث شریف کے سارے مقامات میں بات تیہ شدہ ہے کہ جس کو بھی نبی علیہ السلام نے ان لفظوں کے ساتھ کتاب کیا کہ اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو وہ نفس العمر میں لمبی زندگی کے بعد ہی پوت ہوا یعنی کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تیری زندگی اگر لمبی ہوئی تو یہ دیکھے گا اور وہ دوسرے دن فوت ہو گیا ہو آپ نے اسی کو فرمایا یا جس کو آپ نے فرمایا اللہ نے اس کی زندگی لمبی کر دی فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی لَتُفْتَحُنَّا قَنُوزُ قِسْرَا تو یہ جو آج بھوک کی شکایت کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں قِسْرَا کے خزان میں کھول دیا جائیں گے اور میری امت کہ ان بھوکی اپراد کے گھروں میں بھی مال پہنچ جائے گا اور تیسے نمبر پر فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تم دیکھو گے ایک بندہ سونے کا چلو بھر کے اور چاندی کا چلو بھر کے بہر نکلے گا اسے تلاش ہے کوئی ایسا فقیر مل جائے جو یہ سونا لے لے یا جو یہ چاندی لے لے لیکن کوئی شخص اس کو ایسا نہیں ملے گا جو اس سونے اور چاندی کو قبول کرے جس کے پاس جائے گا وہ کہے گا اگر تم کل آتا پھر تمہیں یہ لے لیتا آج میرے پاس اس کی گنجائش نہیں ہے رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین خبریں دیں بخاری شریح میں متعدد مقامات پر ان کا اجمال اور تفصیل سے ذکر موجود ہے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ راوی ہیں جو کس سنا تھا اس کے لحاظ سے کہتے ہیں رئی تو ذہینہ تھا میں نے اس اونٹ پہ سوار ہونے والی عورت کو دیکھا جو ہیرہ سے چلی اور مکہ شریف میں حج کر کے واپس لوٹی اس کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا یعنی دور فاروقعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں اتنا آمن خائم ہو چکا تھا اس حد تک اسلام کی اثرات مضبوط ہو چکے تھے اور اس حد تک انقلاب آ چکا تھا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا یہ جوابی تبصرہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے کہتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی کہ اتنا آمن آ جائے گا آج لوگ چوری کی شکایت کر رہے ہیں تو ایسا میرے اسلام کی روشنی کے اندر زمانہ آئے گا کہ مرد تو مرد رہے خاتون کو بھی کسی طرح کسی چوری کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھا کہ ایک عورت دور دراز ہیرہ کی سلطنت سے چلتی ہے اور حجاز میں داخل ہوتی ہے خانہ کعبہ کا تواف کرتی ہے اور پھر واپس پہنچتی ہے آنے جانے میں اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں تھا دوسرے نمبر پر حضرت عدی بن حاتم بس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ یہ معاشرہ امن سے بھر جائے گا کوئی چور باقی نہیں رہے گا تو عدی بن حاتم کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا این دعارو تی وہ تی قبیلہ کے ڈاکو کدھر جائیں گے اللہزین سعر البلاد جنہوں نے شہروں کو پساج سے بھر رکھا ہے دن رات ڈاکو ان کے لوٹتے ہیں اور ڈاکے ڈالتے ہیں یہ مشہور تی کا قبیلہ اس کے ڈاکو مشہور تھے تو حضر عدی بن حاتم کہہ رہے ہیں میں نے دل میں یہ کہا کہ یہ ڈاکو کدھر جائیں گے دور فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آیا تو اتنا انقلاب آ چکا تھا کہ وہ لوگ جن تک اسلام کی تعلیم پہنچنے سے پہلے ان کا کردار ایک خون خار بھیڑیے جیسا تھا یا ایک واشید رندے جیسا تھا جب ان تک اسلام کی عظمت پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ولایت کے مرتبے تک پہنچا دیا وہ دعار بنی تی وہ تی قبیلے کے ڈاکو جن کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے امن کیسے آ جائے گا رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت مستقبل کی حالات کو دیکھ رہی تھی کہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حید ذرنی تک اتنے اثرات آگے بڑھ چکی ہوں گے کہ وہ لوگ جو پہلے رہزن تھے ان کو رہبری کا مرتبہ عطا کر دیا ہو گیا پھر حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کن تو بھی من افتتہا کنوز کسرا جہاں تک دوسری خوش خبری تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے فاقہ کو سن کر فرمایا تھا کہ کسرا کے خزانے کھول دیا جائیں گے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں میں خود اس لشکر میں تھا کہ جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کسرا کا خزانہ کھولا اور اس کو اسلامی بیت المال میں پہنچا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بولے تھے میں نے خود اس لشکر میں شریع کھوڑ کر ان حالات کو دیکھ کر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ یہ خزانے بالاخر میری امت کے لئے کھول دیا جائیں گے اور ان خزانوں کے مال اسباب کو مدینہ شریف میں اور اسلامی سلطنت کے فقارہ کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا بخاری شریف کا یہ مقام حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ ہو جہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخبار غیب کو بیان کر رہے ہیں وہاں یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اسلام میں کس طرح اکرام الہم رضوان کے اندر آیا ایک وقت وہ تھا کہ جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی طرف جا رہے تھے صحیح مسلم میں ہے اور فرد و نوش کا سامان کم ہو گیا تو کچھ صحابہ نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ اونٹنیوں کو زبا کر کے ان کا گوشت کھا لینا چاہیے اونٹنیوں کو زبا کر کے گزارہ کرنا چاہیے مسلم کی کتاب الائیمان میں حدیثری موجود ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجویز لے گیا آگئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَو جَمَاتَ مَا بَاقِيَا مِنْ اَزْوَادِ الْقَوْمِ وَدَعُوْتَ عَلَيْهَا میری تجویز یہ ہے کہ جس کسی کے پاس بھی جو کچھ بچا ہوا کھانا ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے لاکے رکھے آپ اس پر دعا کر دے تو اللہ اتنی برکت دے گا کہ اونٹنیوں کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا حکم دیا گیا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر دربار نبوت میں حاضر ہو جائے حدیثری میں آتا ہے کوئی ایک ٹکڑا روٹی کا لے آیا کسی کے پاس نصف خجور تھی وہ لے آیا اور کچھ لوگ خجوروں کی گھٹلیاں لے کے وہاں حاضر ہو گئے خجوروں کی گھٹلیاں نصف خجور اور روتی کے ٹکڑے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رشکر والوں کے پاس جو کچھ تھا اس حالت میں جمع کر دیا گیا میرے نبی علیہ السلام نے اس پر دعا کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تمام لوگوں نے اپنی بوریاں بھر لیں اور اتنی برکت تھی کہ اس سفر کا سارے کا سارا خرچہ اسی سے پورا ہو گیا اس میں ایک تو تعام پر جو دعا مانگنے کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانے کے اوپر دعا مانگی ہے اور یہ ہماری دعا میں اور ان کی دعا میں فرق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں صرف مانوی برکتیں ہی نہیں کھانے میں حصی برکتیں بھی آ جاتی ہیں قرآن مجید کی آیات کھانے پہ پڑھی جاتی ہے تو خالق ایک آئلہ جللہ جلالہو اس میں مانوی برکتیں بھی پیدا فرما دیتا ہے اب اس مقام پر ہمارے موضوع کی بات یہ ہے کہ جو گھٹلیاں صحابہ لے کے آئے راوی نے پوچھا کہ گھٹلیوں کا فائدہ کیا تھا حکم تو یہ ہوا کہ جس کے پاس خوراک جو کچھ ہے وہ لے کے آ جاؤ اور گھٹلیاں تو کوئی خوراک نہیں خجور کھا کے گھٹلی پھیک دی جاتی ہے تو صحابہ کہتے ہیں گھٹلیاں بھی ہمارے ہاں فراک کا درجہ رکھتی تھی کیوں ہم خجور کھا کے گھٹلی سنبھالتے تھے کہ جب خجور نہیں ہوگی یہ گھٹلی موہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پیئیں گے تو پانی میٹا ہو جائے گا اور اس کی غزائیت ہمیں حاصل ہو جائے گی یعنی وہ دور اسلام کا کہ جب گھٹلیاں موہ میں ڈال کے اوپر سے پانی پی کر کچھ وقت کے لیے پانی کو موہ میں رکھ کے کہ گھٹلیوں سے کچھ نہ کچھ پانی سے لگ جائے اور پھر گھٹلیوں کو بہر نکال کے پھر بھی پھیکا نہ جائے پھر بھی سنبھال کے رکھ لیا جائے وہ فاکے کا دور اور وہ بھوک کا دور ان لوگوں نے اپنے خطوط کو تبدیل نہیں کیا کہ ہم کسی اور ذریعے سے مال حاصل کر لیں رسول اکرم نور امدسہم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانت دی کہ جو میں تمہیں خطوط دے رہا ہوں انہی پہ زندگی بسر کرتے رہو ایک دن دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں پہنچ جائیں گے یہ زمانہ اس قدر فاکے کا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کو پابند کیا کہ کوئی دوسرا ذریعہ اپنا کے اگر دولت حاصل کرو گے پھر وہ محض دنیا ہوگی اور اگر میرے طریقے پر قیم رہ کر تمہیں اگر دولت ملے گی تو وہ دولت بھی دین کا حصہ بن جائے گی جہاں تک کہ صحابہ میں حدیث موجود ہے جب یہ حکم نازل ہوا تھا کہ صدقہ کرو صحابہ میں سے بعض ایسی بھی تھے جنہوں نے جا کر بازتار میں مزدوری کی اور دو سیر تین سیر کہ بطابق ان کو خجوریں ملی تو وہ اللہ کے راستے میں آکے صدقہ کی کہ ہمیں شوق ہے کہ ہمیں صدقے کی عبادت کا بھی سوا ملنا چاہیے وہ صحابہ کہتے ہیں ایک دن تو میں نے مزدوری کر کے صدقہ کیا تھا اور آج میرے پاس ایک لاکھ درم موجود ہے اسی خط پر رہتے ہوئے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدق دیا تھا کہ ایک دن مزدوری کر کے صدقہ کر رہا تھا اور میں نے قصب حلال کی طرف توجہ کی ہے اور میں شریعت کے دائرے میں رہا ہوں آج اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میرے پاس ایک لاکھ درم موجود ہے جس سے میں ہر طرف صدقہ بھی کر رہا ہوں اور اپنے کاروبار کو بھی چلا رہا ہوں اب دیکھئے جب فاقہ کا اس طرح کا سوال تھا نبی علیہ السلام کے سامنے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرما دیا لَتُحْتَهُنَّا تُنُوزُ و کِسْرَ کِسْرَا کے خزانے کھول دیا جائیں گے اور ان سے میری امت کے ناداروں تک بھی حصہ پہن جائے گا حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں خود اس بات میں گوا ہوں کہ وہ خزانے کھول دیا گئے اور میں اس رشکر میں شریک تھا جنہوں نے اس علاقے کو فتح کیا اور اس کو ہمیشہ کے لیے اسلام کا گہوارہ اور مرکز بنا دیا تیسری بات کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخاتبین کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا لَتَرَوُنَّا تم وہ وقت ضرور دیکھو گے جب اس طرح کی پیسے کی ریل پیل ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنی طرف سے سونہ اور چاندی لے کے نکلے گا مگر اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا اگر تم کل آتے تو پھر میں اس کو قبول کر لیتا اس حد تک اللہ تعالیٰ دنیا میں پیسے کی اور مال کی فرامانی عطا فرما دے گا حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخبار دی تھی ان میں سے دو میں نے اپنی آنکھوں میں دیکھی ہے اور پیسری کے بارے میں بھی میرا یہ یقین ہے کہ قیامت سے پہلے حال کے کائلات جللہ جلالہو یہ منظر بھی دنیا میں ضرور پرپا کر دے گا محتشم سامین حضرات رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ خیبر کے موقع پر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور خود انہیں نبی علیہ السلام کے بلانے پر وہاں حاضر ہونا تھا جب خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ تو کہا یشتکی ای نہیں ہے ان کی تو آنکھیں خراب ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ان کو بلاؤ تو صحیح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائا گیا فباسہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ای نہیں ہے نبی علیہ السلام نے ان کی آنکھوں میں خود اپنا لعاب دہن لگایا اور کہتے ہیں کہ میری آنکھیں یوں صحیح ہو گئیں جیسے کبھی بیمار ہوئی نہیں تھی اب یہ حدیث شریف جو ہے اس کا پس منظر اور اس کے بعد کی حالات جو ہے ان میں بھی متعدد اخبار غیب موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشاد فرمایا تھا جام ترمزیم اور دیگر کتب میں موجود ہے لَعُوْتِيَنَّ الرَّعِيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدْرِهُ کہ کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا کہ جو خیبر فتح کرے گا ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کے ساتھ لامِ تاقید اور نونِ تاقید دونوں کو استعمال کرتے ہوئے لَعُوْتِيَنَّ الرَّعِيَةَ ضرور میں جھنڈا دوں گا اس بندے کو رجولن اس بندے کو غدن کل يَفْتَهُ اللَّهُ عَلَى يَدْرِهِ کہ جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرما دے گا یہ اس بندے کی پہلی صفت بیان کی دوسری صفت کیا ہے فرما یُحِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور تیسری صفت کیا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے چوتھی يُحِبُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور پانچمی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ پانچ سفتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتح خیبر کی بیان کی فتح خیبر سے قبل کل جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ فاتح بھی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے بھی پیار کرتا ہے مجھ سے بھی پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس بندے سے پیار کرتا ہے اور میں بھی اس بندے سے پیار کرتا ہوں یہ رات کو اعلان تھا سارے لوگوں کی توجہ اس بات کی طرف تھی کہ وہ شخص کون ہے جس کو یہ عزاز حاصل ہے ہر ایک اپنی التجاؤں کا محور یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید مجھے جھنڈا دے دیا جائے ہر ایک کا شوق رات کی سمٹنے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا سوہو کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو طلب کر لیا اگرچہ ان کی آنکھیں خراب تھیں ان میں اپنا لواب دہم لگایا آنکھیں صحیح ہو گئیں فرما یہ جھنڈا میں علی المرتضی کو دے رہا ہوں جو آج جائیں گے اور خیبر کو انشاءاللہ فتح کر کے آئیں گے وہ اور ہیں جنہیں کل کی کوئی خبر نہیں ہوتی اور سارے صحابہ اس بات پر متفق ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی ہے کہ کل جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ فاتح خبر ہوگا کسی نے اس میں شک نہیں کیا کہ ان کو کیا خبر کے کل کیا ہوگا ہو سکتا ہے جن کا نام انہوں نے تجویز کے رکھا ہے وہ رات کو فوت ہو جائے کل تک زندہ ہی باقی نہ ہو جا اس کو جھنڈا دیا جائے وہ فاتح خبر نہ ہو سکے کسی کوئی شک کا مرض نہیں تھا سارے صحابہ یقین والے ہیں اور اس شوق میں رات پسر کر رہے ہیں یقین اللہ وہ شخص فاتح خبر تو ضرور ہوگا کاش مجھے ہی وہ جھنڈا عطا کر دیا جائے نتیجہ کیا نکلا حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس وقت یہ جھنڈا لے کے آگے بڑھے ہیں خیبر کا وہ دروازہ جس کو چالیس آدمی ہلا نہیں سکتے تھے حرکت نہیں دے سکتے تھے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ سے پکڑ کو اس کو دور پھینک دیا اور حرکت کائنات جلال جلالہ نے حضرت علی المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خیبر کو پتہ فرما دیا محتشم صاحب حضرت آپ دیکھئے خیبر کا جو کل کا منظر تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بیان کیا اور ساتھ یہ فرمایا وہ بندہ کیسا ہے اسے اللہ محبت کرتا ہے اور اسے میں محبت کرتا ہوں اپنی طرف سے محبت کی خبر یہ علیبہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کی خبر یہ غیب میں سے ہے پھر فرما وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی محبت کرتا ہے محبت جو ہے وہ رکت قلب ہے وہ دل کے اندر ایک کیفیت ہے جس کو انسان ظاہر میں محسوس نہیں کرتا حقیقت اس کی دل کے ساتھ متعلق ہوتی ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف فرش پہ بیٹھ کر رحمان کی طرف سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں اور دوسرے طرف ایک بندے کی دل کی کیفیات کو دیکھ کر اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بندہ عام بندہ نہیں اس کے دل میں میری محبت بھی موجود ہے اور میرے اللہ کی محبت بھی موجود ہے یہ معاملہ محض قرائن کو دیکھ کہ ہم جو بات کہہ دیتے ہیں اس کیسی یہ طور ہے لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام جب گواہی دے کہ یہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو محض کسی یافت کی بجا سے نہیں حقیقت کے اعلان کے لحاظ سے ہے فرما اس سے اللہ محبت کرتا ہے یہ اللہ سے محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس میں چار علوم غیب کی خبریں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے دی ہے اور صحابہ اکرام علیہ مریدوان زندگی بھر آگے اس کو روایت کرتے رہے ہیں اور کسی نے ایک خبر کے بارے میں بھی کسی شاد کا اظہار نہیں کیا یہی وجہ تھی صحابہ میں جب یہ حدیث آئی کہ رسول اکرم نور مجسم شفیہ معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آکے کہا کہ آج میں نے دیکھا ایک گائے باتیں کر رہی تھی اس کو کسی نے حل چلانے کے لیے جوتا تو وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو فرما اس پر میرا بھی ایمان ہے میرے ابو بکر کا بھی ایمان ہے میرے عمر کا بھی ایمان ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں جو برجستہ سوال آیا تھا اس کے بارے میں اپنے ایمان کا اعلان کیا اور ساتھی سیدنا شدی کے اطبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا اعلان کر دیا اور ساتھی سیدنا بھروک عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کا بھی اعلان کر دیا حالانکہ وہ دونوں حضرات تو وہاں موجود ہی نہیں ہے اور ایمان کا محل تو دل ہے دل میں ایمان کا مسکن ہے تو رسول اکرم نور امجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھے بغیر یہ کیسے اعلان کر دیا کہ میں بھی ایمان رکھتا ہوں میرا ابو بکر بھی ایمان رکھتا ہے میرا عمر بھی ایمان رکھتا ہے یہ ماننا پڑے گا کہ محبوب الاسلام کو اپنی امتی کے دل کی بھی خبر ہوتی ہے دل کی احوال کو بھی جانتے ہیں اور دل کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں اس واسطے تمام آئیمہ حدیث نے اس کو فضائل ابو بکر اور فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اس حد تک ان کے دلوں پر دھیانا تھا کہ فورا توجہ کرتے ہوئے دیکھ لیا فرماس جے صرف میرا ایمان نہیں میرے خلافہ کا بھی اس پر ایمان موجود ہے موتشم صاحبین حضرات بخاری شریف میں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اور حضرت زبیر اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا انت لکو الہا روضہ تخاف جاؤ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے درمیان ایک روضہ خاخ ہے باغ خاخ ہے وہاں ایک عورت اونٹ پہ سوار وہاں پہنچ چکی ہے اس کے پاس ہمارا ایک خط ہے وہ جاسوسی کا خط لے جا رہی ہے جاؤ اس سے وہ خط واپس لے آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے گھوڑے دوڑا لیے کافی طویل سفر کرنے کے بعد جب ہم روضہ خاخ پہنچے تو وہاں حودج میں بیٹھی ہوئی ایک عورت اونٹنی پہ جا رہی تھی ہم تینوں نے اونٹنی کو روک لیا اور ہم نے کہا نیچے اترو اور وہ خط بہر نکالو جو تمہارے پاس موجود ہے اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب ہم نے شدت سے کہا کہ تمہیں خط دینا پڑے گا ہمیں یقین ہے کہ تمہارے پاس خط موجود ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس نے ہمیں چھپایا ہوا وہ خط نکال کی دیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی بعض خبریں تھیں جو قریش مکہ کی طرف بیڑی جا رہی تھیں اب رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دور اس اونٹنی کو بھی دیکھ لیا اونٹنی پہ بیٹھی ہوئی اس خاتون کو بھی دیکھ لیا اور اس کے پاس چھپا ہوا وہ خط بھی دیکھ لیا ان صحابہ اکرام علیہ مردوان کو جب حکم دیا ہے تو یہ کس یقین سے جا رہے تھے اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہمارے نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہوتی اتنی دور لمبا سفر کیوں کرتے وہی فورا انکار کر دیتے کہ یہ بات تو امور غیبیہ میں سے ہے اور آپ کو غیب کی خبر نہیں ہو سکتی لہٰذا ہمارے جانے کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہرکس حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے ایسا کوئی تفسرہ نہیں کیا کہے ہیں اور جو خبر نبی علیہ السلام نے دی تھی اسی کے مطابق واقع انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جس وقت وہ خط دیکھا تو وہ حضرت حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا جس میں نبی علیہ السلام کے کچھ خبریں لکھی ہوئی تھیں کچھ امور کے بارے میں اور مشرقین مکہ کی طرف وہ خط دیکھا جا رہا تھا جب وہ خط واپس آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتا کو بلالیا سارے صحابہ مشکل ہو گئے کہ یہ منافق ہے اس نے جاسوسری کی ہے ہماری خبریں یہ قریش مکہ کو پہنچاتے ہیں نبی اکرم نور ابن جسل شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر بھی علم کی بزر دیکھو فرمہ حاطب بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا تو حاطب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعلتو کفراؤں والا ارتدادہ میں نے یہ کفر کی وجہ سے نہیں کیا اور نہ ہی دین سے پھر جانے کی وجہ سے کیا ہے صرف بات یہ ہے کہ میں مہاجر ہوں اور دیگر مہاجرین میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ باقی سب مہاجرین کی برادری وہاں مکہ شریف میں موجود ہے اور میں مکہ شریف کا رہنے والا نہیں تھا میں بہر سے وہاں آباد ہوا تھا اور میں نے کلمہ پڑا اور حجرت کر کے آ گیا اب پیچھے وہاں ان لوگوں کی برادرییں ہیں جن کی وجہ سے ان کے مفادات کا وہاں تحفظ ہے اور میری کوئی برادری نہیں ہے تو میں چاہتا تھا کہ کچھ لوگوں سے میں اپنے بارے میں کوئی مدد حاصل کروں میں اس سلسلے کے اندر میں نے یہ خط لکھ دیا تھا میری کسی طرح بھی دین سے کوئی منافقت نہیں ہے نہ میں کفر کی طرف جانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میں نے ارتداد اختیار کیا ہے میں نے صرف اس واسطے یہ خط لکھا ہے کہ باقی جتنے بھی مہاجرین یہاں پر مدینہ شریف میں موجود ہیں ان کی برادرییں پیچھے موجود ہیں اور ان کے لحاظ سے ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے اور میری کوئی برادری پیچھے موجود نہیں تھی تو میں نے اس واسطے چند لوگوں کو یہ خط لکھا تاکہ وہ میرے بارے میں کچھ نرم رویہ رکھے اور میرے جو مفادات ہیں ان کے لحاظ سے حفاظت کا مجھے ذمہ اور احساس دلا دیں جب انہوں نے یہ جواب دیا صحابہ برہم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لو کہتے ہیں دانی آدرب انہوں کا حاضر منافق دانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑو آدرب انہوں کا حاضر منافق میں اس منافق کا سار اتار دوں اس نے ایسا کیوں کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا حاتب نو ابی بلتا عمر آپ یہ بات نہ کہو حاتب نے جو جواب دیا ہے سچ دیا ہے اس نے کفر یا ارتداد کی وجہ سے یہ خط نہیں لکھا تھا جو وجہ اس نے بیان کی ہے حقیقت میں یہی وجہ ہے اور اگرچہ یہ غلطی تو ہے لیکن تجھے پتا نہیں ہے کہ حاتب بن ابی بلتا بدری صحابی ہے اور جو بدر میں گئے تھے اللہ نے ان کو جھانکے دیکھا تھا اور فرمایا تھا اے ملو ماشیتم تد غفاتو لکم جو کچھ مرضی ہے گر پھر ہو میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے تو حضرت حاتب بن ابی بلتا کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ اگرچہ غلطی ہے لیکن اے ملو ماشیتم کا وعدہ انہی کے بارے میں آ گیا ہے کہ تم کرو جب تک تم کفر تک نہیں پہنچو گے یا ارتداد تک نہیں پہنچو گے یا منافقت تک نہیں جاؤ گے تمہارے معاملات کو میں معاف کر دوں گا فرمایا میدانِ بدر میں جا کے کھڑا ہو جانا یہ کوئی معمولی سا کام تو نہیں تھا اس وقت کافروں سے لڑنا یہ کوئی معمولی سا منصب تو نہیں تھا عمر یہ حاطب بن ابی بلتا بھی تو بدری صاحب بھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے جھانک جھانک کے دیکھا ہے یہ بات متشابیحات میں سے ہے حال کے کائنات تو ہر طرف بکت دیکھتا ہے اسے کہیں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہے مرادیہ ایک نہیت توجہ سے دیکھا ہے اور نہیت نظر رحمت سے دیکھا ہے فرمایا خالقِ کائنات جلال جلالہو جن سے معافی کا وعدہ کر چکا ہے اے عمر میں ان بندوں کو سزا نہیں دینے دوں گا اب یہاں پر سارے صحابہ اکرام الہم ردوان جس عقیدے پر اگواہی دے رہے ہیں وہ بھی رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا علوم غیب کا عقیدہ ہے اور پھر محبوب علیہ السلام نے جو جواب سنا اس جواب میں جو آپ حقیقت تک پہنچے جبکہ دیگر قرائن کے لحاظ سے لوگ سزا کا مطالبہ کر رہے تھے میرے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہہ دیا صادقہ انہوں نے سچ بولا ہے اور اس سچ کی بنیاد پر حضرت حاطب کو منافقت کی طرف منصوب نہیں کیا گیا بلکہ ان کو عظیم صحابی بدری صحابی کے لقب سے ہمیشہ یاد کیا جاتا رہا الوفا میں یہ حدیث لیے موجود ہے کہ اس وقت جنگ بدر کے بعد عمیر نامی شخص اور صفوان بن عمیہ کا آپس میں مویدہ ہوا عمیر کا بیٹا وہاں قیدیوں میں تھا جو کہ بدر میں قیدی بن گئے اور مسلمانوں کے پاس موجود تھے دونوں حتیم کعبہ میں بیٹھے ہوئے یہ بات کر رہے تھے کہ اب بدر کی لڑائی کے بعد ہمارے زندہ رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ جو ہمارے قائدین تھے وہ سارے کے سارے بدر میں مارے گئے اور بار بار انہوں نے بدر کی اس کومے کا تذکرہ کیا جہاں ابو جال کو گرایا گیا تھا اطبع شہبہ کو گرا گیا تھا یہ دونوں عمیر اور صفوان بن عمیہ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر بار بار بدر کی اس کومے کا ذکر کر کے روتے ہیں چیختیں چلاتے ہیں کہ ہم سب کچھ وہاں لٹا کے واپس آگئے ہمیں کیا فائدہ ہوا بدر نے ہماری ساری ساتھ ختم کر دی ہے اور جتنے ہمارے سردار تھے سارے بدر نے ہڑپ کر لیے ہیں اب اس کا بدلہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ شہید کریں تو پھر یہ بدر کے کومے والا معاملہ جو ہے وہ پورا ہو سکتا ہے برنہ ہم تو بھی اس زندگی میں جینے کے قابل نہیں ہیں کہ سب کچھ ہم ہم اپنا وہاں چھوڑ کے آگئے اور اس کے بعد ہم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا بدلہ ان لوگوں سے لے سکیں یہ دونوں اپنے بات باتیں کر رہے تھے تو امیر نے یہ کہا میں ضرور جاتا اور میرے جانے کا جواز بھی بنتا ہے کہ میرا بیٹا وہاں پر قیدی ہے میں اس کو چھڑانے کے وہاں میں چلا جاتا اور میں یہ مشن پورا کر کے آ جاتا لیکن مجھ پر بڑا کرز ہے ولی ایال ان اور میرے کافی بال بچے ہیں اگر میں ادھر مارا گیا تو میرا کرز کون اتارے گا اور میرے بیوی بچے کا خرچہ کون پورا کرے گا صفوان بن امیہ نے پیش کچھ کر دی کہ تم چلے جاؤ میں تمہارے کمبے کو اپنے کمبے کے ہمراہ رکھوں گا جو شام کو میرے بیٹے کھائیں گے وہ ہی تمہارے کھائیں گے جیسا لباس میرے بچوں کا ہوگا ایسا ہی تمہارے بچوں کا ہوگا اور جتنا تمہارا کرز ہے وہ میں ادا کر دوں گا تم جاؤ اور کسی نہ کسی طرح یہ کام پورا کر کے آؤ کیونکہ جب تک یہ حدف ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہم کسی طرح بھی دنیا میں سر اٹھانے کے قابل نہیں ہیں یہ دونوں بالکل تنہا ہیں کوئی تیسر آدمی ساتھ نہیں ہے دونوں نے یہ بات پکی کر لی اور امیر جو ہیں انہوں نے تلوار زہر آلود کر لی تاکہ کسی نہ کسی طرح اگر معمولی سا حملہ بھی ہو جائے تو زخم کی وجہ سے نہیں تو زہر کی وجہ سے ہی میرا حدف مکمل ہو جائے اونٹنی پہ بیٹھتا ہے تلوار گلے میں لٹکاتا ہے اور مدینہ شریف کی طرف سفر کرنے جا رہا ہے یہ سفر مظاہر ایک قاتل کا سفر ہے جو ایک بہت بڑے منصوبے کے تحت چل رہا ہے اور اس کے بڑے گندیا سائم ہیں اور بڑے خطرناک خیالات ہیں مگر رب کعبہ کو منظور کیا تھا یہ جن کو خطر کرنے کے لئے نکلا ہے ان کی محبت نے بالاخر اس کو اپنی الفت کا عصیر بنا لیا ہے اس وقت یہ مدینہ شریف میں پہنچا صبح کی نماز کا وقت تھا اس نے اونٹنی جا کر مسجد نبی شریف کے سامنے بٹھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سب سے پہلے اس کو دیکھا کہنے لگے حازہ عدو اللہ امیر لوگو یہ خدا کا دشمن امیر آ گیا ہے یہ شرش آیا ہے خیر سے نہیں آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ گردن میں اس نے رسی ڈالی ہوئی تھی تلوار کے ساتھ اس رسی سے پکڑ کے کھینچ لیا اور کھینچ کے اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سامنے پیش کر دیا کہ یہ وہ پرانا شرارتی بدر میں بھی اس کی شرارتیں شامل تھیں اور کتنی اس نے عذیتیں دی ہیں اور آج ہمارے پاس یہ پہنچا ہے تلوار لٹکائے ہوئے آگیا ہے یہ خیر کے ارادے سے نہیں آیا شر کے ارادے سے آیا ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو رسی سے پکڑ کے کھینچ رہے ہیں برمائے عمر اب اس کو رسی سے نہ پکڑو اس کو چھوڑ دو اس کو میرے سامنے بٹھاؤ میں اسے بات کرتا ہوں عمر کو نبی علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھا لیا برمائے عمر بتاؤ کیوں آئے ہو تو کہنے لگے میرا بیٹا آپ کے پاس کہہ دی ہے فی فکی حسیرن میں اس کو چھوڑا نہیں آیا ہوں تو میں جو کچھ مانگتے ہو دیتا ہوں میرے بیٹے کو چھوڑ دو تو نبی علیہ السلام نے فرما ما بال السعیفے فی انہوں کے کا اگر بیٹا چھوڑا نہیں آئے تھے تو یہ گردن میں تلوار کیوں ڈال رکھی ہے تو اس نے جواب دیا کب بہا حلہو من سعیفن حل آغنت سعیہ اللہ برا کرے ان تلواروں کا کیا تو انہوں نے کبھی مسئلہ حل بھی کیا ہے یہ تلواریں خائب و خاصر ہو جائیں یعنی اس نے تلواروں کو بد دعا دینا شروع کر دی اور یہ ظاہر کر رہا تھا کہ میں مجبوراً یہ پہن کیا گیا ہوں اب مجھے تلواریں چلانے کا شوق نہیں رہا اس سے پہلے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تم سچ نہیں بول رہے امیر بار بار کہتے ہیں نہیں میں تو اس لیے آیا ہوں میرا بیٹا یہاں پر قیدی ہے اس کو چھڑانے آیا ہوں اور تلوار ویسے میں گلے میں ڈال کے آ گیا ہوں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو اگر تم نہیں بتاتے تو میں بتاتا ہوں کہ تم مدینہ شریف کیا کرنے آئے ہو امیر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے یہ فرمایا بل قعدتا انتا وصفوان فی الحتیم تم اور صفوان دونوں کعبہ شریف کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور کعبہ شریف پر پاس بیٹھ کے ذکرتم اصحاب القلید تم نے بدر کے کومے والے ان کافروں کا تذکرہ کیا جن کو بدر کے دن قتل کیا گیا تھا اور پھر ان کی لاشیں اٹھا کے اس کومے میں پھیک دی گئی تھی تم نے ان کا ذکر کیا ان میں سے ہر ایک نام لیا اور پھر تم نے یہ کہا کہ ہم سب کچھ لوٹ لوٹا کے وہاں بدر میں واپس آئے ہیں اور یہ مقصد پورا تب ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا جائے اے عمیر تم نے اور صفوان نے میری شہادت کا منصوبہ بنایا تھا حتیم میں بیٹھ کر تم یہ باتیں کر رہے تھے اور تم نے یہ بات بھی کہی تھی کہ مجھ پر بڑا کرج ہے اور میرے بچوں کا خرچہ کال اٹھائے گا اے عمیر تم نے سفر تب چھرو کیا تھا جب صفوان نے تمہاری ساری شرطوں کو منظور کر لیا تھا عمیر کہنے لگے کہ جب میں نے یہ صفوان سے باتیں کی تھی کوئی تیسر آدمی وہاں موجود نہیں تھا یعنی کفار مکہ میں سے قریش میں سے بھی کوئی وہاں موجود نہیں تھا صرف ہم دو کا یہ معاہدہ تھا اور ہم دو کی یہ بات تھی تو کہنے لگے جب انہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہماری مکہ شریف کی گفتگو کا پتہ ہے اور ہر ہر جزی کو جانتے ہیں کہنے لگے اشہد انکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ تم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاس بیٹھے ہیں عمیر جس وقت نبی اکرم نور مدسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی روشنی میں ان کا یقین استوار ہو گیا کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے مکہ شریف کی ہمارے حالات جانتے ہیں اور سچ بتاتے ہیں ان پر اللہ کا اتنا فضل ہے یہ جہاں بیٹھے ہوئے اگر وہاں کی خبریں سچی دیتے ہیں تو پھر زمین پر بیٹھے ہوئے آسمان کی خبریں بھی سچی دیتے ہیں لہذا وہ عمیر جو خون کا پیاسا تھا جس نے اپنی تلوار کو زہر میں بجھایا ہوا تھا رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی نیجے سے نکلا تھا کس بنیاد پر اس نے کلمہ پڑا وہ جو کٹر مشرق تھا اور باقی جو مشرقین رہ گئے تھے ان میں ایک سردار کی حیثیت سے تھا دل اس کا کس نے حسد اور بغر سے بھرا ہوا تھا اگر کس بات نے اس کو اسلام قبول کرنے پر بجبور کیا وہ یہ محبوب علیہ السلام کے علم غیب کی صفت ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کافر کو اللہ نے اسلام عطا فرما دیا کتنے ان اقصاد کے اندر ایسے باقیات حدیثیں آ چکے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ موجزہ یہ ایک آپ کی شان اللہ کے ازن اور اللہ کی عطا سے اس کی اتنے بڑے اثرات ہیں کہ وہ دل جو سوفی صد کفر سے بھرا ہوا تھا اور اتنا گند اور زہر تھا جس دل کے اندر نبی علیہ السلام کی ایک خبر نے جو آپ نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر مکہ شریف کے بارے میں دی ہے اس خبر کا فیض اتنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت ایک جہنمی کو جنت کے فردوس کا وارث بنا دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفوان سے وعدے کچھ اور کر کے آئے تھے اور یہاں نبی علیہ السلام کے پاس ہمیشہ کے لیے آپ کے ہی ہو کر رہ گئے اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے کمت تک کے لوگوں کو یہ عقیدہ دیا کہ ہمارے نبی علیہ السلام اللہ کی اذن اور عطا سے یہ نہیں کہ صرف ایک دیوار کے پیچھے کی خبر دے اتنی دور تک دیکھ لیتے ہیں اور اتنی دور تک آپ کی رسائی ہے کہ جو باتیں تنہائی میں کی جائیں ان سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہوتی کیونکہ جہاں یہ باتیں کی جا رہی تھی اب دیکھو زمانہ کیسے بدلتا ہے وہ کعوہ نبی علیہ السلام کا مکہ شریف محبوب علیہ السلام کا مولد اور حتیم میں مشورے آپ کے خلاف ہو رہے ہیں وہ کعوہ کی دیوارے بھی سن رہی تھی کہ یہ کیسے منصوبے بنائے جا رہے ہیں جس پیغمبر نے ابھی اس کعبے سے آ کے بدھ نکال لے ہیں اور فتح مکہ کا منظر آنا ہے اور اس سے پہلے ہی ان کو مٹانے کی ساتھ سجھ کی جا رہی ہے میرے نبی علیہ السلام منصوبے سے آگا ہو گئے اور یوں آگا ہوئے کہ صرف یہی نہیں کہ وہ منصوبہ ناکام ہوا یہ ہوا کہ جو منصوبہ بنانے والے ذین تھے ان ذینوں کے اندر آپ نے اپنی محبت کو داخل فرما دیا یہ کمال ہے اسلام کا لوگ ذلقامی میں ہیں کہ اسلام نے تلواروں سے مار مار کے لوگوں کو اپنا قائل کیا اسلام نے متوجہ کر دیا اگر ایسی صورتحال ہوتی تو کٹر مشرقوں کے بیٹے ہرگز نبی علیہ السلام کا کلمہ نہ پڑتے کہ ہمارے باپ انہوں نے قتل کیے ہم بدلہ لیں گے اگر ابو جان کا بیٹا نبی علیہ السلام کی غلامی میں آتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ یہ محبوب علیہ السلام کی محبت کی چمک ہے کہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ کون ہے یہ دیکھا ہے کہ حقانیت کا نور کہاں سے آ رہا ہے وہ اطبہ بن شہبہ کہ جو اس مقام پر اطبہ بن ربیہ جو کہ بدر میں مر گیا تھا اس کا بیٹا ابو حاشم صحابہ کہتے ہیں وہ ہم میں رجل سالح ہے اتنا نیک بندہ ہے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا اس کا مزاج ملا ہوا ہے کہ جب اور کسی کو مسئلہ پوچھنے کی جسارت نہیں ہوتی اطبہ کا بیٹا اس وقت بھی مسئلہ جا کے پوچھ لیتا ہے باپ اس کا بدر کے کوئے میں پڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو نبی علیہ السلام کی صحبت کا شرفتہ فرما دیا محتشم صامین حضرات اب اس مقام پر بخاری شریف کی ایک حدیث مزید عرض کرتے ہو گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام جس وقت طبوک میں پہنچے طبوک جانے سے پہلے جب طبوک کے قریب پہنچ گئے تھے فرما ستہبو اللیلہ ریحن شدید کہ آج رات تیز آندھی آئے گی کیونکہ ہمیں جہت اخبار ہیں نبی علیہ السلام نے یہ خبر دے دی اور یہ ان ظاہری اسباب کی وجہ سے نہیں جس طرح کے معکمہ موسمیات والے دیتے ہیں آپ نے نگاہ نبوہ سے دیکھا فرمایا آج رات تیز آندھی آئے گی اور کوئی شخص بھی اس میں اٹھ کے کھڑا نہ ہو اور اپنے جانوروں کی تانگیں باندو صحابہ کہتے ہیں کہ جس وقت رات آئی اتنی تیز آندھی تھی کہ ایک شخص غلطی سے جب اٹھا تو اس کو جبلے تیپر آندھی نے اٹھا کے گرا دیا اور نبی علیہ السلام کی بتائی ہی وہ خبر کہ جس میں آپ نے واضح فرمایا تھا کہ آج رات آندھی آئے گی ہم تبوک والوں نے یہ خبر بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سچی ثابت دیکھی کہ محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی بڑے واقعہ کے بارے میں خبر دینا یا امور غیب کے بارے میں خبر دینا وہ تو بڑے بڑے ہی عظیم مرتبے کی بات ہے یہ معمولی معمولی اخبارات جو ہیں ان کے لحاظ سے بھی محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی پورا فرما دیتا ہے میری دعا ہے خالقی کائنات جلل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فام عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے بلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعواء یعنی الحمدللہ رب العالمين